آگے بڑھے نا لیڈ کرے یہ تو نہیں چلے گی بٹی صاحب بٹی صاحب میں جان کی امان پاؤں تو عرض کرنے کی جسارت جو کر رہا ہوں میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے جو پرائیم نیسٹر لگائے ہوئے ہیں کیا یہ نہیں کہتے کہ ادارے جو ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں ادارے منتخب کرتے ہیں کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ انصاف نہیں ملتا کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ جب ان کی مرضی کا کوئی فیصلہ نہیں آتا تو اس پہ رد عمل دیتے ہیں میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بھی وہی شکایت کرتا ہوں کامران شاہد صاحب بھی وہی شکایت کرتے ہیں ارشاد بٹی بھی وہی شکایت کرتے ہیں سارے اگر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہے میں نے بٹی صاحب نے شکایت نہیں کی لیکن ایک منٹ اور صداقت علی باسی صاحب کی طرف جاؤں گا میں شکایت اسی کی تھی میں کوئی شکایت ہوں سر میں آپ کو کامران بھائی آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کی شکایت میں شامل ہو جائیں پلیز پانچ منٹ کے لیے پھر آپ شکایت اپنی واپس لے لیجئے پلیز ان کی شکایت میں شامل ہو جائیں کیونکہ جوے لطیف صاحب ورنہ مائنڈ نہ کر جائیں تو یہ مان لیا ہم سارے شکایت کرتے ہیں اس شکایت کا اضالہ کیا ہے بھائی جان اس شکایت کا اضالہ لندن میں ایون فیلڈ میں نواز شیف صاحب لیڈ کریں گے کہ شہباز شیف صاحب جو کہتے ہیں کوئی مفامت کوئی مضامت نہیں کیا کرنا کیا ہے آپ نہیں کرنا ہے ارشاد بٹی صاحب حل ہے ارشاد بٹی صاحب حل یہ ہے کہ اگر میرے حق میں فیصلہ آئے تو میں خموش ہو جاؤں آپ کے حق میں چلا جائے تو میں رونا شروع کر دوں یہ حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت 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 کہنے کی جورت کرنی چاہیے جو آج ہم کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں دو سال رہ گئے آپ بیٹھیں اور اس رستہ نکالیں رستے رک جاتے ہیں جہاں مجھے کمپلینٹ ہے وہ میں بتاتا ہوں صداقت بھائی یعنی کہ تین سال کے اندر آپ نے اس ملک کے گرین پاسپورٹ کو عزت دینی تھی سوال تو آپ سے یہ بنتا ہے کہ ابھی دیپارپنٹ او ہیلتھ اور سوشل کیر نے انگلینڈ میں جو پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہ نکالنے کی وجہات بتائی ہیں اس میں اول ذکر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریپورٹنگ سائی نہیں کر رہے کرونا کیسز کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرونا کا پھیلاو ریپورٹ ہونے والے کیسزیں کہیں زیادہ ہے ٹیسٹ اور سیکنسنگ ڈیٹ کی شرح کافی کم ہے دوسری بات یہاں پہ اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے کہ لوگ کرونا ویکسین لگوائے بغیر نادرہ سے سیٹیفکیٹس لے رہے ہیں آپ کی حکومت تین سال میں نہ جالسازی ختم کر سکی نہ کرپشن ختم کر سکی نہ مہنگائی ختم کر سکی میں تو حیران ہوں آپ لوگوں کا وجود کس کانفیڈنس میں قائب ہے کامران بہت شکریہ آپ نے بیس منٹ دیئے پی ڈی ایم کو اور پی ڈی ایم کے خطرات سے سب کو ڈرائیا دھجیاں اڑائی ان کی مزہ سرائی نہیں کی بیس منٹ میں نے جی یہ ہم تو اکتیس اگس اکتیس دسمبر کو آر یا پار کر دیں گے آج اکتیس اگس آگی ہے کوئی آر یا پار نہیں ہوا تو کیا کوئی شرمندگی ہوئی ہے کوئی ان کی پارٹی کو کہ ہماری ایک پلیٹ فارم سے کوئی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا ہم لانگ مارچ کریں گے کوئی شرمندے کی تلوائی ہے بھی شرمند کی دلوائی ہے. آپ نے کہا تھا آپ زمنی الیکشن زمنی الیکشن نہیں لڑیں. یار بات تو کرنے دیں. جی جی جی. میں تو یہاں آپ کی تائد مہار گئے. آپ زمنی الیکشن ہار گئے. آپ سے آر یا پار نہیں ہوا. آپ بلاوت ذوتاری زندراباد کے نرے لگاتے تھے. ٹیپرز باٹی کے زندراباد کے نرے لگاتے تھے. وہ تو آج آپ کو پٹواری پٹواری کہہ رہے ہیں. تو کدھر گئی آپ کی سیاست کون سی پی ڈی ایم تو یہ اس پہ وقت نہ ضائع کریں یہ اپنے آپ اور آپ شباہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہمیں دو ہزار تہیز کا شفاف الیکشن چاہیے اس کا مطلب ہے کہ کوئی تحریک نہیں ہے ایسی ہی آپ اے سب رنگ بازیہ جی جنا جا رہے ہیں اسلام بات صحیح صحیح کہہ رہے ہیں یہ آپ سے اگری کرتا ہوں میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس پہ یہاں تک دوسرا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا چلے الیکشن میں داندری ہوئی آہ ان کے مطابق ان کو الیکشن پسند نہیں آیا تو بھائی ہم ایک ای وی ایم لے کے آئیں آپ کو ٹیکنیکل ٹیم بیجیں لوگوں کو ہمیں ایکسپوز کریں کہ یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہی پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہی آپ مجھے بتا رہے ہیں انگریزوں کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کو ریڈ لیس میں نہیں نکال رہے ہیں کہ آپ یہ جو جالسازی جو ہو رہی ہے اس کے وہ کس کو سمجھ نہیں آرہی یہ کیا ہو رہا ہے اس میں تو آجا نا یہ سوال کو پسند ہی آیا ہوگا تھوڑا سا مجھے جی جی آپ نے تبرہ کر لیا پورا بھائی سیاسی تبرہ نہیں نہیں ان سے پوچھیں آپ کو الیکشن میں داندری نظر آتی ہے تو بھائی کو متبادل دے کے آؤ پڑھے لکھے بندے ہو چاہتی ہے بلاول آپ کو پٹواری کہتا ہے ہم آپ کو پٹواری نہیں کہتے ہم آپ کو سمجھ دار کہتے ہیں آپ آج ہیں کوئی سکیم لے کے آجائیں کوئی طریقہ اچھا جی میرا میرا ٹائم سوال کا نگل گیا اب میں آگے چلوں اب میرا جو سوال کیا تھا جو جال سازی ہو رہی ہے آپ کی حکومت لوگرے میں نقام ہے ہاں جی ان کو میں ادھرا ان کو عدالت چاہیے جسس قیوم جیسی ان کو نیب چاہیے جسس قیوم چلے گئے اس دنیا عدالت سے بھائی پاکستانی اوورسی رو رہا ہے رینڈ لس سے نام نکالا نہیں جا رہا پاکستان کا آپ لوگوں کی ویسے کہ آپ ناظرہ کے جالی سیڈیفکیٹس پہ کابو نہیں پا سکرے کیسی کے گورنمنٹ آئی نلائک لوگوں کے لئے زدیق بہت سے میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کا جواب آنا چاہیے حکومت کی طرف سے میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہے اگر کوئی کئی کنسرن ہے اس کو ایڈریس میں آپ کو سیڈیفکیٹس دوں گا جو لوگوں نے ویکسین لگایا وغیر جالی نادرہ سے لیے سر میں آپ کو دوں گا کیا ہوگے آپ کو یہ اس ملک کی کریڈیفٹی ہے اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا یہ غلط ہے اور یہ کیا کریں یہ جو ہمیں نظام انہیرٹ کیا ہے میاں جعوید لطیف صاحب ایک ایک ادارے کو تباہ کر کے ملک کو دبو کے خود میاں صاحب باغ گئے ہیں میاں صاحب یہاں سے باغ گئے ہیں اب ہم کیا کریں نا وہ واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے حضر جعوید صاحب کے نئے ایک میرے کے چلے گئے حضر جعوید صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ سمجھ رہی کل نوازشری صاحب تو آخری وقت تک کہہ رہے ہیں کچھ جرنیلوں سے اسٹیبلشمنٹ سے ٹس سے مسری ہوں گا دنیا خموش رہی قانون کی دھجیاں اڑتی رہی ووٹ بگ گیا ووٹ کی عزت پاش پاش ہو گئی چھوٹے بھائی صاحب جو ہے وہ کہہ رہا ہے جناب چھوڑے یہ کن چکروں پڑ گئے آپ لوگ صاحب شفاہ و الیکشن کر رہا ہے عزت جعوید صاحب نوازشری صاحب کیا سوچ رہے ہیں بھائی آپ تو وہاں سے ملتے رہتے ہیں بینگ ار جرنلسٹ جی کامرہ صاحب بہت شکریہ نوازشری صاحب وہی سوچ رہے ہیں جو گجرہ والا کی تقریب سے پہلے سوچ رہے ہیں تو اس کے بعد سوچ رہے ہیں بیانیاں وہی ہیں جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اسی بیانیاں پہ گھٹے ہوئے ہیں اور دوسری بات نہیں شبازشری صاحب کے شبازشری صاحب بھی وہی سوچتے ہیں جب جو ہدایات نوازشری صاحب کی طرف چاہتے ہیں وہ اپنی ان کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن فیصلہ نوازشری صاحب کا ہی چلتا ہے اور اسی کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کل بات بھی کر دی کہ ہم اسلامباد بھی جائیں گے جہاں تک بات ہے ان کے بیانی کے لیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں دونوں بھائی ایک ہیں آپ کو میں نے وہی بتایا تھا کہ ایک کو کبھی بیٹنگ کروانی ہو تیز تو اچھا ازر بھائی وہ تو بھی سمجھا گیا مجھے ایک سوار کا جواب دیں آج یہ بڑی خبر گردش کر رہی ہے کہ شاید گورنمنٹ ارلی الیکشن کرا دے نیکس ٹیئر تو نوازشری صاحب اگر باہر رہتے تو نوازشری صاحب جیتنے کا چانس نہیں کوئی نہیں اگر ارلی الیکشن کال ہوتا ہے تو نوازشری صاحب واپس آئیں گے یا باہر ہی رہیں گے آپ کا کیا پرسیپشن ان سے مل کے میں آپ کو یہ میری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جو میری پچھلے دو تکی دن چار دن میں نوازشری صاحب جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوگا نوازشری صاحب پاکستان میں ہوں گے یہ بات اب لکھ لیجئے گا وہ نہ صرف الیکشن کی اپنی پارٹی کی قیادت قیادت کریں گے اگر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا وہ جیل سے کریں گے یہ بات ان کی سوچ پکی ہے جو میرے مطابق جو میں نے observe کیا ہے کہ وہ الیکشن سے کے اندر نہ صرف حصہ لیں گے پارٹی کو لیڈ کریں گے اور یہاں سے انہوں نے منظم کرنے کے لیے پارٹی نے الیکشن کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں یہ میں آپ کو جو میں نے دیکھا یہاں پہ وہ اب بھی دیکھیں گے اگلے چند دنوں کے اندر وہ اپنی پارٹی کے ورکرز کنونشن بھی بلوائیں گے